بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے آپ کو بتائیں گے وزیراعالہ عثمان بزدار کی زیر صدارت کرونا کے حوالے سے اجلاس کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اور حکومتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا مونٹرنگ اینڈ سرویلینز کو مزید موثر اور داخلی راستوں کی سخت موائٹنگ کا حکم دیا گیا ہے کرونا وائرس کی صورتحل کا جائزہ لینے کے لیے کامینہ کمیٹی کے قیام کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے کمیٹی میں تمام اسٹیکھولڈرز شامل ہوں گے عثمان بزدار کے جانب سے کہا گیا کمیٹی روزانہ میٹنگ صورتحل کا جائزہ لے کر اقدامات تجویز کرے گی جبکہ کرونا وائرس سے متعلقہ ساز و سامان ہنگامی طور پر مگوانے کی منظوری دے دی گئی ہے ساز و سامان خریدنے کے لیے دو سو چھتیس میلین روپے جاری کر دی گئے ہیں جبکہ پنجاب میں کرونا وائرس کی تشخیش کے لیے سہولت موجود ہے وزیراعہ کے جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے ایک پورٹس پر مسافروں کی سکویننگ کے لیے اضافی عملات دائنات کیا گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب میں کرونا وائرس کا کوئی مریض نہیں کرونا سے احتیاطی تدابیر اور بچاؤں کے لیے بھرپور آگاہ مہم چلانے کا فیصلہ بھی کیا گیا پی کے لائی میں پچھتر بستروں پر مستمل آئیسولیشن وارٹ قائم کر دیا گیا میں ہسپتال میں پینتیس بستر اور مستمل آئیسولیشن وارٹ بنایا گیا ہے سرویسز ہسپتال میں بھی آئیسولیشن وارٹ قائم کیا گیا جنوبی نورت پنجاب میں بھی آئیسولیشن وارٹ قائم کیا گیا ہے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر چوبیس گھنٹوں میں عمل درامت کیا جائے وزیراعہ کا کہنا تھا داخلی اور خارجی راستوں پر ہر ممکن احتیاطی انتظامات کیے جائیں پنجاب میں صورتحال نومل ہیں لیکن ہمیں ہما وقت چوکس رہنا ہوگا وزیراعہ کی جانب سے ایسا کہا گیا وزیراعہ کی عالمی دار سہت کے ایسو پیس پر مکمل عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایات شوقت خارب جکتائی لیپ کے پاس وائرس کی تشخیش کی کیٹس موجود ہیں بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کرونا وائرس کے حوالے سے پیشگی کنٹرول روم قائم کیا ہوا ہے بریفنگ میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے جبکہ کرونا وائرس پاکستان میں آ گیا ہے اب پنجاب حکومت بھی متحرک ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب میں کرونا وائرس کا کوئی مریض نہیں ہے وزیراعہ پنجاب کے جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے جبکہ سعودی عرب نے عمرہ ظاہرین پر پابندی لگا دی ہے کرونا وائرس کے پیشے نظر سعودی ایویشن نے نئی پالسی جاری کر دی ہے تمام ممالک کے بشندوں پر ویزا عمرہ ویزے پر پابندی سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پیشے نظر غیر ملینہ مدد کے لیے سفری پابندی لگا دی سیاحتی ویزے کے لیے ایران چائنہ ہانگ کونگ اور اٹلی پر پابندی لگائی گئی ہے ایران کے شہر یکمی بھی سعودی عرب میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کے خطشے کے پیشے نظر سعودی عرب نے عمرہ ظاہرین پر پابندی لگا دی کرونا وائرس کے پیشے نظر سعودی ایویشن نے نئی پالسی جاری کر دی ہے تمام ملکوں کے بشندوں پر ویزیڈ ویزا عمرہ ویزے پر پابندی آیت کی گئی ہے سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پیشے نظر غیر ملینہ مدد کے لیے سفری پابندی آیت کر دی ہے اور کرونا وائرس گلف ایر نے لاہور سے بہرین دو طرفہ فلائٹ شیڈیول موت تل کر دیا ایرلائن ذرائع کے مطابق ایسا بتایا گیا ہے کل سے لاہور سے بہرین جانے والی اور آنے والی دونوں پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں ذرائع کا ایسا کہنا ہے گولف ایر کی بہرین سے لاہور آنے والی پرواز جی ایف سات چھے چار منسوخ کی گئی ہے گولف ایر کی ہی لاہور سے بہرین جانے والی پرواز جی ایف سات چھے پانچ بھی منسوخ کر دی گئی ہے پروازوں کو منسوخ کیوں کیا گیا ہے کرونا وائرس کے پیش نظر منصوب کیا گیا ہے ائرلائن نے یہ بھی بتا دیا ہے جبکہ آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کرونا وائرس گولف ائر نے لاہور سے بہرین دو طرفہ فلائٹ سکیجول موطل کر دیا ہے کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے میکمہ سکول ایڈوکیشن نے صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا اسکولوں میں چھٹیوں کے حوالے سے مطالقہ اداروں کی مشاوط سے بھی فیصلہ کیا جائے گا کرونا وائرس سے مطالقہ حال کوئی اجلاس طلب نہیں کیا گیا سکول ایڈوکیشن کا یہ کہنا ہے وفاقی اور صوبائی داروں سے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے میکمہ سکول ایڈوکیشن کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے کرونا وائرس کے پھیلنے کا خدشہ ہے میکمہ سکول ایڈوکیشن نے صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا اسکولوں میں چھٹیوں کے حوالے سے مطالقہ اداروں کی مشاورت سے فیصلہ کیا جائے گا کرونا وائرس سے مطالقہ حال کوئی اجلاس طلب نہیں کیا گیا ہے اسکول ایڈوکیشن کی جانب سے بتایا گیا ہے وفاقی اور صوبائی اداروں سے مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے میکمہ سکول ایڈوکیشن کی جانب سے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے میکمہ سکول ایڈوکیشن نے صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے اسکولوں میں چھٹیوں کے حوالے سے مطالقہ اداروں کی مشاورت سے فیصلہ کیا جائے گا کرونا وائرس سے مطالقہ حال کوئی اجلاس طلب نہیں کیا گیا ہے اسکول ایڈوکیشن کا یہ بتانا ہے مزید یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی اداروں سے مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے اور کرونا وائرس کا خطرہ اوپن مارکیٹ سے سرجیکل ماسک غائب ہو گئے مافیا ماسک کا سٹاک زخیرہ کر کے شہریوں کو لوٹنے لگا ایک سو پچاس روپے والا ماسک کا ڈباق قیمت اس کی ایک ہزار روپے ہو گئی ہے جبکہ تین روپے والے سرجیکل ماسک کی قیمت بیس روپے تک جا پہنچی ہے مافیا سرگرم ہو گیا ہے کرونا وائرس کا خطرہ ہے اوپن مارکیٹ سے سرجیکل ماسک غائب ہو گیا ہے مافیا ماسک کا سٹاک زخیرہ کر کے شہریوں کو لوٹنے لگی ہے جبکہ ایک سو پچاس روپے ماسک کے ڈبے کی قیمت ایک ہزار روپے تک جا پہنچی ہے تین روپے والے سرجیکل ماسک کی قیمت بیس روپے تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس کا خطرہ اوپن مارکیٹ سے سرجیکل ماسک غائب ہو گئے مافیا متحرک ہو گیا ہے سٹاک کی زخیرہ دوزی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مارکیٹ میں صورتحال کیا ہے شہزاد خان ابدالی سے جان لیتے ہیں شہزاد بتائیے جی بلکل جیسے ہی ملک میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اس کے دو مریض سامنے آئے ہیں تو اس کے بعد اوپن مارکیٹ کے اندر ماسک کی طلب جو ہے وہ بڑی ہاتھ تک بڑھ چکی ہے اور یہ میری ہاتھ میں ماسک کا ڈبہ ہے جو عمومی طور پر ایک سو سے ایک سو پچاس روپے تا فروت کیا جاتا تھا لیکن اب یہ اوپن مارکیٹ کے اندر ایک ہزار پی میں بھی نہیں مل پا رہا ایک سٹور مالک ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں ندیم صاحب فرمائیے کہ یہ ماسک کا ڈبہ کتنے میں ملتا تھا اور اب کتنے میں مل رہا ہے اور کیا سپلائی آ رہی ہے اس کی یہ اس کی سپلائی تو مارکیٹ سے بلکل غائب ہو گئی ہے جی یہ کرونا وائرس کا جو ایشو بنیا آج کل اس حوالے سے اور یہ ون ففٹی سے ٹو ہنڈر تک یہ ڈبہ مل رہا تھا ہمیں اور یہ آج کل ایک ہزار پہ میں بھی کوئی سپلائی دینے کو تیار نہیں ہے یہ ویرہوس وغیرہ سب کے برے ہوئے ہیں مارکیٹ جو ہے نا وہ پیسے گین کرنے کے لیے اس کی بڑھا رہے ہیں بارہ تیرہ سو روپے اور پچی سے تیس سو روپے کا ایک ماسک بیج رہے ہیں جو ریٹیلر بیج رہے ہیں یہ ایک ہاتھ باکس پڑا تھا میں تو اس کو سیل واؤٹ ہو گیا بس اس میں تو اب کچھ بھی نہیں ہے یہ اس کا مطلب ماسک مارکیٹ میں موجود ہے لیکن ہولڈ کیے گئے ہیں ہولڈ کیے گئے ہیں یہ ان کے بڑے ویرہوسی جو بڑے بڑے لوگ ہیں تاجر حضرات ہیں ان کے پاس موجود ہیں چھے چھے سو روپے اور چار چھے سو روپے ایک آدھ ویک پہلے ان کا ریٹ تھا اور ابھی یہ ون تھوزنٹ پلاس پہ اس کا ریٹ چلا گیا یہ مارکیٹ کی سیچویشن ہے کچھ یہاں پہ کنجیومر بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ فرمایے گا ماسک لینے آئے ہیں مومی طور پر دو تین روپے میں ملنے والا ماسک اب کتنے میں مل رہا ہے اگر کہیں سے مل پا رہا ہے بلکل ایسے ہی ہے کہ چار پہ پانچ روپے کا پیس ہمیں کاؤسٹ کرتا ہمیں مل جاتا تھا تو اب یہ جو ہے وہ بیس روپے پچیس روپے کا بھی نہیں مل رہا ہے تین چار میڈیکل سٹور پھیر رہا ہیں لیکن ہمیں کہیں سے کوئی ایک پیس بھی نہیں مل رہا تو لہذا اس قدر شاٹیج ہوئی ہے یہ نہیں کہ میڈیکل سٹور والوں نے رکھے ہوئے ہیں اور وہ دینی رے ہے ہی نہیں کسی کے پاس اب یہ پتہ نہیں ہالسلروں کے پاس ہے سٹاکسٹ کے پاس ہے کہ نہیں ہے سٹاک لیکن ہمیں فارمیسیوں پر آویلیبل نہیں ہے یہ آپ نے میڈیکل سٹور آنر اور یہاں پہ ایک کنجیومر کی گفتگو سنی یہاں پہ تقریباً شہر کے زیادہ تر میڈیکل سٹور اور اب آپ کو بتائیں گے سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں ڈسپنسریوں میں کرونا وائرس بارے الیٹ جاری کر دیا گیا ہے کمیشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی تنویر اقبال تبصم کی ہدایات پر الیٹ جاری کیا گیا اسپتالوں کے ایمیس صاحبان کو پیشگی انتظامات کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں اسپتال ڈاکٹر عملے کو بھی احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اسپتالوں میں فوری طور پر آئیسولیشن وارڈ قائم کرنے کے حکامات بھی جاری کر دیا گئے ہیں اپڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں کہ سوشل سیکیورٹی اسپتالوں ڈسپنسریوں میں کرونا وائرس بارے الیٹ جاری کیا گیا ہے کمیشن پنجاب سوشل سیکیورٹی تنویر اقبال تباسم کی ہدایات پر الیٹ جاری کر دیا گیا ہے اسپتالوں کے ایمیس صاحبان کو پیشگی انتظامات کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے مسلم لیگنون کے صدر اور قائد اس بے اختلاف شہبان شریف کا کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافے پر اظہار تشویش کیا جا رہے کہتے ہیں وزیر آزم عمران خان فوری آلہ سطح کا جلاس بلائے چاروں وزیر آزم آزاد جمع کشمیر اور وزیر آلہ گلگت بلدستان کو بھی بلائیں اور مشینِ آلات اور علاج مولوجے کے لیے درکات ضروری تیبی سامان بھی ہنگامی بنیادوں پر منتبایا جائے سیلس ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسید دی گئی ہے ایکسائز ڈیوٹی اور سیلس ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ اٹھائیس فروری مقرر کرتی گئی ہے پہلے گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ اٹھارہ فروری سے بڑھا کر چھبیس فروری مقرر کی گئی تھی سیکنڈ سیکیٹری ایف بی آر خالد محمود نے توسید کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے توسید کی گئی ہے سیلس ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسید کی گئی ہے ایکسائز ڈیوٹی اور سیلس سے گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ اب اٹھائیس فروری مقرر کی گئی ہے بہلے گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ اٹھارہ فروری سے بڑھا کر چھبیس فروری مقرر کی گئی تھی جبکہ مزید اضافہ کر دیا گیا ہے دو دن مزید دے دیا گیا ہے جبکہ سیکنڈ سیکیٹری ایف بی آر خالد محمود نے توسید کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے نوٹفیکیشن کی کوپی بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ اس حوالے سے آپ کو مزید بھی تفصیلات سے آگا کر رہے ہیں سیلس سیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسید دی گئی ہے ایکسائز ڈیوٹی اور سیلس سیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ اٹھائیس فروری مقرر کر دی گئی ہے اٹھائیس فروری مقرر کی گئی ہے پہلے گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ اٹھانہ فروری سے بڑھا کر چھپ بیس کی گئی تھی اور اب ایک بار پھر سے توسید کی گئی ہے اور اٹھائیس فروری کر دی گئی ہے سیکنڈ سیکنٹی ایف بی آر خالد محمود نے توسید کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے توسید کرتے ہوئے اب نئی تاریخ اٹھائیس فروری مقرر کی گئی ہے مختلف محکموں سے یونین کانسل میں تائنات ملازمین کی موجیں اب ختم بل دیا تھی ایکٹ کے نفاس کے بعد ملازمین کو واپس ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ملازمین میں بطور یو سی سیکیٹری یو سیز میں تائنات کیے گئے تھے ڈیپڈی کمیشنر نے ملازمین کو اپنے محکموں میں واپس رپورٹ کرنے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اسمان علیم سے اسمان بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل یونین کانسل سطہ پر مختلف محکموں کے تائنات ملازمین کی موجیں ختم ہو گئی اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ دوزار انیس کے نفاس کے بعد ڈیپڈی کمیشنر دانش افضال نے بطور کنوینیٹ ٹرانزیشن ٹیمز جو مختلف محکموں کے یونین کانسل کی سطہ پر بطور یو سی سیکیٹری تائنات ملازمین تھے ان کو واپس اپنے پیرنٹ ڈیپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم جو ہے وہ سادر کر دیا ہے اور اسی حوالے سے بقاعدہ طور پر نوٹفکیشن جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے جس میں محکمہ ہیلتھ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینرنگ ڈیپارٹمنٹ کے جو تقریباً چوبیس ملازمین ہیں ان کو واپس اپنے پیرنٹ ڈیپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح میٹرو پولیٹن کارپوریشن اور اس سمیت مختلف محکموں کے جو یو سی سدہ پر بطور یو سی سیکیٹری تائنات ملازمین تھے جن کی تعداد تقریباً ڈیٹھ سو سے زائد ہے ان تمام طرح ملازمین کو اپنے پیرنٹ ڈیپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم کیا ہے اور اسی حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر نے بطور کنوینیٹ ٹرانزیشن ٹیمز اس کا بقیادہ نوٹسکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ تمام طرح ملازمین جو ہیں وہ فوری طور پر اپنے پیرنٹ ڈیپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کے لیے لیسکو کا اوور بلنگ اور چوری کی بنیاد پر عربوں کے زائد بل بھجوانے کا انکشاف زائد بل بھجوانے پر ہزاروں سارفین نے مختلف عدالتوں سے رجوع کر لیا ہے بلکل مختلف عدالتوں سے سارفین نے رجوع کیا ہے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں شاید ندیم سپرا سے سپرا بتائے گا جی بلکل لہور الیکسس پرائی کمپنی کی جانب سے سارفین کو اوور بلنگ اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی چوری میں پکڑے جانے والے جو بجلی چور ہیں ان کو زائد بل بھجوانے کے صورت میں اگر عدالتوں کی بات کی جائے تو بارہ عرب روپے کے جو کیسز ہیں وہ مختلف عدالتوں میں زیر سماد ہیں جس کا لیسکو چیو مجاہد پروی وہ سارفین جن کو بجلی چوری میں پکڑا گیا ہے اور ان کے خلاف مختلف قسم کی ناصر محکمانہ کاروائی عمل میں لائے گئی ہیں بلکہ ان کو ڈیٹیکشن بل بھی چارج کیا گیا ہے لیکن انہوں نے عدالتوں سے ریلیف حاصل کر رکھا ہے جب عدالتوں میں سارف جاتے ہیں تو اس کی جو متلکہ افتران ہے جس میں ایس ڈیو ایک سی این اور سپلی ٹینڈنگ انجینئر شامل ہیں تو اس کی مناسب پیروی نہیں کرتے ان کیسز کی پیروی نہ ہونے کی بنیاد پر آج ریزالٹ یہ سامنا ہے کہ کیسز مختلف عدالتوں میں زیر سماد ہیں اور اس کی بنیاد پر بارہ ارہ روپے جو ہیں وہ سارفین کی جانب واجب الادا ہے یہ جو مراسلہ جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ تمام کیسز جو ہیں ان کو دوبارہ ریویو کیا جائے اور مختلف عدالتوں میں یا کسی بھی پلیٹ فارم پر جو کیس زیر سماد ہے اس میں بزاتے خود جو افیسر ہیں وہ پیش ہوں اور پیش ہونے کے بعد اپنا موقع پیش کریں کہ کس طرح سارفین کو یہ بل بجوائے گئے ہیں اور کس طرح اس کی وصولی ممکن بنائی جا سکے گی اس موقع پر اس مراسلے میں یہ بھی آرڈر کیا گیا ہے کہ بجلی چوری کی صورت میں جن کو پکڑا گیا ہے اگر اس میں ملازمین کی ملی بغت ہے اگر ملازمین کو جزا اور سزا کا عمل مکمل ہو چکا ہے ان کا محکمانہ کاروائی بھی ہو چکی ہے اس کے باوجود ان کے کیسٹس کی پیروی کی جائے جو سارفین نے عدالتوں میں دائر کر رکھے ہیں اور مناسب پیروی کرنے کے بعد ریپورٹ سامیٹ کروائی جائے ذراعہ نے یہ بتا ہے کہ جب یہ ریویو کمپنی کی ریویو میٹنگ ہوئی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ بارہ ارہ روپے ایسے ہیں بلوں کے صورت میں واجب الادا جو مختلف عدالتوں میں کیسٹس زیر حصمات ہونے کی وجہ سے تاحال وصول نہیں ہو سکے جس کے بعد لیسکو چیو نے یہ مراسلہ جاری کیا ہے اور تمام افیسٹس کو کہا گیا کہ وہ کیسٹس کی مناسب پیروی کریں تاکہ جو سارفین کو بل ارگو روپے کے بیجوائے گئے ہیں اس کی وصولی کو ممکن بنایا جا سکے ٹھیک ہے شاید سپرہ آپ کا بہت شکریہ وزیر جنگلی حیات اصد خوکر کا زو سفاری کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا وزیر جنگلی حیات نے زو سفاری میں نوجوان کی حلاقت کی ریپورٹ طلب کر لی ہے تین روز تک انسانی جان جگلے میں پڑی رہی کسی نے نوٹس نہیں لیا لڑکے نے جنگلہ کیسے پھلانکہ کسی نے روکا کیوں نہیں اصد خوکر کی جانب سے ایسا کہا گیا کسی فرد کا ایسے زو سفاری میں جنگلہ پھلانکنا سیکیورٹی غفلت ہے صبح وزیر کی جانب سے اس موقع پر انخیالات کا اظہار کیا گیا وزیر جنگلی حیات اصد خوکر نے زو سفاری کا دورہ کیا اور مہا پر انتظامات کا جائزہ لیا اب آپ کو بتائیں گے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ملک کرامت خوکر اور رکن صبحی اسمبلی ملک سرفراز خوکر نے شاہپور میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر دیا کہتے ہیں کہ تین ماہ میں ترقیاتی کاموں کو مکمل کروائیں گے اپڈیڈ اپو کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ملک کرامت خوکر اور رکن صبحی اسمبلی ملک سرفراز خوکر نے شاہپور میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا ہے مزید جان لیتے ہیں ماہین و ماہین دے عمر اسلام سے عمر بتائیے گا موجود شاہپور میں جہاں پر تحریک انصاف کے رہنما ایمینے ملک کرامت خوکر اور رکن صبحی اسمبلی ملک سرفراز خوکر نے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا ہے سوالے سے بات کریں گے ایم این اے ملک کرامت خوکر سے خوکر صاحب کتنی لاغت کا فنڈ آ رہا ہے یہاں پر اور اس کے کب تک مکمل کروا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ان دوستوں کو مبارک پاپ پیش کرتا ہوں جن جن کا کافی دیر سے کام یہ یہاں میں ٹوئٹ بے تھے لیکن کوئی کام کرنے والا نہیں تھا تیس سال سابقہ گورنمنٹ نے آپ دیکھتے ہیں گاؤں میں جگہ جا کے دیکھتے ہیں انہوں نے کچھ بننے والا ہے نیا ہمارا بننے والا ہے اور یہ نہیں شابر میں یہ ملک صرف رات کا گھوہ ہے اور یہاں پہ میں بھی پہلے بھی امپی رہا ملک صرف رات بھی امپی رہا اور انشاءاللہ میں جب یہ یہاں پہ راؤنڈ ہم نے کیا الیکشن میں لوگ کاموں کی وجہ سے بڑے پریشان تھے پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا کیا تیس سالوں کی گورنمنٹ رہی لیکن اب اللہ کے حضر سے روشنی آ گئی ہے اور جگہ 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 کام ہو رہا ہے یہ صرف ہماری گورنمنٹ پی ایم صاحب عمران خان کی کاوش کی وجہ سے بزدار کی کاوش کی وجہ سے انشاءاللہ جو بھی فنڈ ہمیں ملتے ہیں اللہ کے حضر سے وہ قوم کی امانت ہے وہ اسی جگہ پہ لگیں گے جہاں پہ ہم سکیمیں دیتے ہیں انشاءاللہ ایک ٹیڈی پیسے کی بھی نہیں ہے انشاءاللہ میرنڈ میں کام ہو رہے ہیں انشاءاللہ ملک صاحب یہ بتائیں کہ کب تک مکمل کروا دیں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ ہم بہت جلدی یہ مکمل ہو جائے گا کام شروع ہے چند دن میں مکمل ہو جائے گا ہم یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ پچھلے بیس سال کے اکومت میں جو انہوں نے نہیں کی ہم وہ کام کر رہے ہیں ہم بلا تمیز تفریق جو بھی ہے کسی نے ووڈ دیا ہے نہیں دیا ہے ہم ہر کے کام کر رہے ہیں سڑک ہم نے یہ انہوں نے فوکس کیا تھا جو تھے نون کے نہیں تھے ان کا وہ کام نہیں کرتے تھا ہم نے وہ نہیں کیا ہم نے ہر ایک کا کام کرنا ہے یہ پاکستان ہے یہ سب کا ہے ہمارے پی ایم صاحب کا حکم ہم نے سی ایم صاحب کا جو ہے ہم اس کے تابع کر کے سب کے کام مشتر کا طور پر کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق حلقے میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ ترقیاتی کام جو ہیں وہ جلد جلد مکمل کروائیں گے یہ کہنا ہے ارکان قومیوں صوبائی اسمڈی کا جی امہ السلام بہت شکریہ پی آئی اے کی سعودی عرب کے لیے پروازیں آپریٹ کی جا رہی ہیں ترجمان کا یہ کہنا ہے عمرہ زائرین اور سیاحتی ویزا رکھنے والے افراد سعودی عرب نہیں جا سکتے مستقل قیام کے اجازت رکھنے والے سعودی عرب کے لیے سفر کر سکتے ہیں عمرہ زائرین کی وطن واپسی تک پروازیں معمول کے مطابق جاری ہیں پی آئی اے سعودی عرب حکومت کی ہدایات پر مکمل عمل درامت کرے گی یہ بھی واضح بتا دیا گیا ہے جبکہ ترجمان کے مطابق پی آئی اے کی سعودی عرب کے لیے پروازیں آپریٹ کی جا رہی ہیں عمرہ زائرین اور سیاحتی ویزا رکھنے والے افراد سعودی عرب نہیں جا سکتی جبکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مستقل قیام کی اجازت رکھنے والے سعودی عرب کے لیے سفر کر سکتے ہیں اور عمرہ زائرین کی وطن واپسی تک پروازیں معمول کے مطابق جاری ہیں پی آئی اے سعودی حکومت کی ہدایات پر مکمل طور پر عمل درامت کرے گی پی آئی اے سعودی حکومت کی ہدایات پر عمل درامت کرے گی واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کرونا وائرس کا پہلا کے سامنے آیا تب ہی سے ہی واضح اقدامات شروع کر دیئے تھے سیکیٹری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ اسمان کی جانب سے سٹی ایٹ ٹین میں خصوصی طور پر عملت آپ کو دکھاتے ہیں جی ضرور مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس پہ تسلی ہوگی کہ حکومت پنجاز جو ہے وہ تیار ہے اس نام جسے مٹھنے کے لیے دیکھیں کہ چاری باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ چند اہم باتیں بہت ضروری ہیں یہ وائرس دنیا میں آ گیا ہے چائنہ سے پھیلا آہستہ آہستہ دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلتا گیا پچھلے چند دنوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کی دنیا بھر میں جو اس کا جو انسیڈنس ہے وہ بڑھ رہا ہے یعنی کہ پہلے یہ صرف اور صرف چائنہ میں محدود تھا اب یہ ایلس ویر یعنی کہ چائنہ کے باہر زیادہ پھیل رہا ہے اور اس کا ایویڈنس ہے وہ موجود ہے اب اس کی پھیلنے کی وجہ کیا ہے اس کی پھیلنے کی دو بیسک وجہات ہیں ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ پرسنٹو پرسنٹ سپریڈ کرتا ہے یعنی کہ ایک شخص سے متاثرہ شخص سے دوسرے شخص میں یہ پھیل جاتا ہے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے ایمیو کالیج ہال میں سیٹی ٹرافک پولیس کے افسران اور اہل کاروں کی جانب سے اجلاس کے نکات کیا گیا اجلاس میں سی سی پیو زلفکار حمید سی ٹیو سید حماد آبد نے شرکت کی ہے دیویجنل اور سرکر افسران لیڈی وارڈنز انسپیکٹر سمیت دیگر سیکڑو وارڈنز نے شرکت کی ہے ٹرافک پولیس ایمانداری اور محنت سے کام جاری رکھیں سی سی پیو کی جانب سے اس موقع پر ان خیالات کا اظہار کیا گیا سی سی پیو زلفکار حمید کہتے ہیں ٹرافک پولیس اس لاہور پولیس کا چہرہ ہے وارڈنز پولیس کے سفیر ہیں سبر کا دامن نہ چھوڑیں ٹرافک چالان صرف شہریوں کی اصلاح کے لیے کیے جائیں سی سی پیو کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے آدھ ساتھ اور منظم ٹرافک سسٹم کے لیے کانوں شکنی پر کاروائی لازمی کی جائیں نفس کو کسی صورت مجرور نہیں ہونے دیا جائے گا سی ٹیو کی جانب سے اس موقع پر ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے اجلاس کا انقاط کیا گیا ہے ایمیو کالج کی ہال میں اور سیٹی ٹرافک پولیس کے افسران نے بھی شرکت ہی ہے خبر دی آئی جی انویسٹیگیشن ڈاکٹر اینام وحید کی تھانا نشتر کالونی میں کھلی کچیری کا انقاط کیا گیا ہے شہریوں نے دی آئی جی انویسٹیگیشن کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا ہے سائلین کی درخواستوں پر بلا تاخیر کاروائی کی جائیں دی آئی جی انویسٹیگیشن کے جانب سے اس موقع پر ایسا کہا گیا ڈاکٹر اینام وحید نے شہریوں کے مسائل سن کر موقع پر احکامات جاری کیا شہری مسائل حل نہ ہونے پر براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر اینام وحید کے جانب سے شہریوں سے یہ کہا گیا ہے ڈاکٹر اینام وحید نے تھانا نشتر کالونی میں کھلی کچیری لگائی شہریوں نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا سائلین کی درخواستوں پر بلا تاخیر کاروائی کی جائے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں ڈاکٹر اینام وحید نے شہریوں کے مسائل سن کر موقع پر ہی احکامات جاری کیے ہیں اور سمن آباد کاسمی گروپ آف انسٹیوشن کی سالانہ تقریب تقسیم نامات کا انعقاد کیا گیا اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں جنید ریاض سے جنید بتائیے گا جس وقت ہم سمن آباد میں کاسمی گروپ آف سکول کی سالانہ تقریب تقسیم نامات میں موجود ہیں جہاں پر سینکڑو پوزیشن ہولڈرز کو آج انعقاد سے نوازا گیا ہے بیڈمنٹن پلئر زرینہ وقار ہمارے ساتھ موجودہ من سے بات کریں گے جنہوں نے بچوں کو انعقاد بھی دیئے ہیں کیا کہیں گے آج بچوں کے پوزیشن جب آتی ہیں اور ان کو انعامات دیا جاتے ہیں کتنی حوصلہ اوزائی ہوگی ہیں بچوں کو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے یہ اس دن کا انظار ہو رہتا ہے پورے سال کی ان کی میند ہوتی ہے جس کا ان کو ریزرٹ دیا جاتا ہے تو مجھے بھی اپنا یہ ٹائم گیاد آتا ہے کہ جب بہنے سکول میں ماشاءاللہ پوزیشن لیتے تھے اور ساتھ ساتھ گیم بھی کرتے تھے تو یہی ماشاءاللہ یہ آنے والی جو جنریشن ہے تو ان کو اس کی حوصلہ اوزائی ملے گی اور ان کا ان کا بڑے شدہ سے انظار ہوگا جیسے مجھے ہوتا تھا ساتھ جی آپ نے پاس نے زینہ وقار کی ان کا کہنا ہے کہ بچوں کا جب انعامات ملتی ہیں تو ان میں ایک حوصلہ اوزائی پیدا ہوتی ہے اور ان کا جو فیوچر ہوتا ہے اور ایک ایک ایڈمیک کیریئر ہوتا ہے ان کو مزید کنٹینیو رکھنے میں مرد مابت ہوتا ہے سکول ایڈوکیشن اور آلی انسٹیٹیوٹ لاہور کے زیر احتمام سائنس میلے کا احتمام کیا گیا احوال اس ریپورٹ میں فیروز پر ہوت پر واقع آلی انسٹیٹیوٹ میں میک میں سکول ایڈوکیشن کے تعاون سے سائنس میلے کا احتمام کیا گیا جس میں لاہور ڈوئین کے پچاس سکولوں کے طلبہ و طالبات کے فن پارے نمائش کے لیے رکھے گئے ایڈوکیشن میں سبائی وزیر تعلیم مراد راس نے خصوصی شرکت کی مراد راس کا کہنا تھا کہ سائنس میلے سے بچوں کو عملی طور پر پریکٹیکل کرنے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا کرونا وائرس سے متعلق پوچھے گئے سوال پر مراد راس کا کہنا تھا کہ سکولوں کو چھٹیاں دینا مسئلے کا حل نہیں ہم بچوں کو چھٹیاں دینے کی بجائے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں گے سکول بند کرنا حل نہیں پریمنٹیو میزیرز دینا حل ہے اور اس پہ ہیلتھ دپارٹمنٹ کے ساتھ بھی میری ڈاکٹر یاسمین صاحبہ سے بات ہو رہی ہے طلبہ و طلبات کا کہنا تھا کہ سائنس میلے میں شرکت سے ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا جب ہم یہ موڈلز وغیرہ دیکھتے ہیں ورکنگ موڈلز بناتے ہیں تو ہمارے یہ میموری جو فنومنونز جو بھی ہوتے ہیں سائنس میلے کے انقاط سے جہاں طلبہ و طالبات کو اپنے فن کے اظہار کا موقع ملا وہی انہیں برپور تفریحی سرگرمیاں بھی محسر آئیں کیمرامین خالد محمود کے ساتھ جنید ریاض سٹی ٹی ٹو سٹی ٹی ٹی ٹ